اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی مطمئن سامین میں ہوں اکویں وزبان ہوں میں ڈاکٹر حکیم محمد اکبان فرح اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلامی کولیکشن کومنٹ کیا کسی بھائی نے کہ میری ٹانگوں اور پاؤں پر سوزش ہے اس کے بارے ماں کوئی مجھے علاج جو ہے وہ بتایا جائے اصل میں مریض کی فیزیکلی کنڈیشن جو ہے وہ بھی سامنے ہو میڈیکلی کنڈیشن کا جاجی کرنا تھوڑا پھر وہ آسان ہوتا ہے سب سے پہلے تو ان کے لئے یہ ہے کہ یہ کریٹی نائن یوریا کا اپنا لازمی طور پر ٹیسٹ کروائیں اپنے ہارٹ کا ٹیسٹ کروائیں یہ اس کے لئے انتہائی ضروری ہے سب سے پہلی بات اگر مریض فیزیکلی سامنے ہو تو اس کے لئے کوئی تشخیص جو ہے وہ کرنا تھوڑی آسان ہوتی ہے ان کے لئے اگر یہ رپورٹس بغیرہ نہیں کروانا چاہتے تو یہ ضروری ہے کہ ارکے مکو اور کاسنی کی دو دو بوتلز لے کے ان کو ایک برتن میں اندھے اندھے دونوں کو اور دوبارہ بوتلوں میں پیپ کر لیں مکس کر کے صبح و دو پہل شام ایک ایک چائے والا کپ جو ہے یہ استعمال کریں انشاءاللہ سوزش جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور آپ کے گردوں پر جو پریشر ہے وہ بھی اس سے انشاءاللہ کافی حد تک درست ہو جائے گا تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی معالج کے پاس جا کے اس کی تشخیص کروا کے ٹریٹمنٹ کروائیں ایک ویڈیو میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیوز صرف تیب کو زندہ رکھنے کے لئے اس کو پرموٹ کرنے کے لئے ان کو وائرل کیا جاتا ہے بھیجا جاتا ہے اصل میں اصل ٹریٹمنٹ وہی ہوتی ہے جو آپ کسی معالج کے پاس بیٹھ کے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تشخیص کے بعد تحقیق کے بعد آپ تجویز کرواتے ہیں وہ سب سے بہتر ہوتی ہے تو اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو آپ کا خیر اندیش مومیو ڈاکٹر اور حکیم محمد اقبال فروغی فراہم فیصلہ بار